کے سامنے گھیان سے سننا ہمیں دکھ ہے کہ اس مصیبت میں کھوڑوں کی تاپوں کے نیچے لاشے کچھ لے جا رہی ہے پھر بھی نماغ دی چھپی اور یہاں آشورہ کے دن آشورہ کے دن مسجد ویران ہو رہی ہے مسجدیں چھوڑ کر میری قوم مولا حسین کے نام کے جلوس نکال رہی ہے اور جلوس پر مجھے اعتراض نہیں ہم جلوس کے منکر نہیں ہیں نہ ملاد کے جلوس کے منکر ہیں نہ شہادت کے جلوس کے منکر ہیں لیکن اس جلوس میں تم ناچو گے آپ ناچو گے اس میں حسینیوں تم ناچو گے تمہارے در اتنی حمد ہے حضرت علاہ پردویر احمد اللہ علیہ جو مقدوم اشنف جانگل سمنانی کے پیر تھے مائے محرم کی ان تارکوں میں جس میں مولا کی شہادت ہوئی ہے آپ کے آنسوں نہیں تھمتے تھے روتے رہتے تھے کام کام میں بیٹھ کر رات دل روتے تھے اٹھا کے دیکھو اٹھا کے دیکھو مقدوم صاحب کے ملفوزات واری سے دیوہ واری سے پاک زندگی اٹھا کر گئی تھے واری سے پاک ان دنوں لوگوں سے ملتے نہیں تھے روتے تھے کہ ہمارے اجتاچ ہی لوگے روتے تھے اور تم ناچ رہے ہو واری سے پاک کے ماننے والوں تم ناچ رہے ہو مقدوم سمنا کے ماننے والوں تم ناچ رہے ہو اللہ علم پندوی کا نام لینے والوں تم ناچ رہے ہو میں پوچھتا ہوں جس کے یہاں جس مذہب میں بارات میں خوشی میں ناچنے کی اجازت نہیں ہے وہ شہادت حسین پہ کیسے ناچ رہے ہیں تم نے یہ جواز لایا کہاں سے ناچنے کا کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے تمہیں یزیدی بنایا اس دن حسینی کیسے ناچ سکتا ہے اس دن تو لوگوں کی کیسے چند ہوتی ناچنے کا تصوری مذہب اسلام میں نہیں جائے کب تک جہانت کرو گے اور سنو میرا تو ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے اور میرا حسین تو سید شہدہ ہے وہ شہیدوں کا سرطان ہے وہ اپنی قبر انور سے تمہیں بھی دیکھتے ہیں ہمیں بھی دیکھتے ہیں جب شہادت کے دن وہ تمہیں ناچنے دیکھتے ہوگے تو ان کے دل پہ کیا ہوگی ان کے دلاؤں پہ کیا ہوگی اسی دن علی اکبر کا اسی دن کے لئے علی اکبر کا لاشہ اٹھایا تھا کہ تم علی اکبر کے لاشے اٹھانے کے دن نہ چو گئی کیسے اٹھایا تھا لاشہ علی اکبر کا ابنیہ ساکر نے لکھا ہے کہ جب اٹھارہ سال کے علی اسکر میتانہ کربلا میں گئے تو ان کے سینے میں نیزہ ڈال دیا دشمنوں نے جب نیچے گرے حواظ لگائی میرے ابا میری مدد کرو تو مولا حسین مدد کے لئے گئے تو علی اکبر نے کہا ابا جی میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے میرے سینے سے آپ یہ نیزہ نکال دیں میں اب بھی لڑ سکتا ہوں چھپن سال کی طاقت اکھٹا کی اس چھپن سال کی عمر میں آدمی کی طاقت ہے انسان دلنے لگتے ہیں اور پھر وہ بھی اتنا نیڈھان جو صبح سے لاشی اٹھا رہا ہے جو صبح سے لاشی اٹھا رہا ہے اور وہ بھی حضرت عباس کی شہادت کے بعد موریخوں نے یہاں تک لکھا علام عبدالسلام رضوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب عباس شہید بے تو امام حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھی اور جھکے کہنا کہ عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹھوٹ گئے حضرت عباس کی شہادت کے بعد اٹھارہ سال کا جوان بیٹ کہتا ابا میرے سینے سے ذرا یہ نیزہ نکالتے ہیں میں ابھی بھی لڑ سکتا آپ نے سرزمین پہ رکھا یہ شہادت میں حصول برکت کیلئے پڑھ رہا کوئی نئی بات نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا ابن ساکر کہتے ہیں جب نیزہ نکالا اس سینے سے تو نیزہ کی انمی پر حضرت عبام علی اکبر کا دل نکالایا یہ قربانی کبھی حق کرو گے ناچو گے تم اس دن ڈی جے وجاؤ گے ڈھول پیٹو گے تم منع کرنے والوں کو یزیدی کہو گے کیا کہو گے تم خرجی کہو گے ناصبی کہو گے حق بات کہنے والوں کو تم یہ سب بکتے ہو تم نے کونسا حسینی جیسا کام کیا میں چیلنج کرتا ہوں تم نے شہادت کے دن ناچنا شروع کیا ہے نا مجھے نبی کے گھر میں شادی کے دن آپ ایک دن کا ناچ بتا دے میرا چیلنج ہے جے آلت کی بادیوں سے نکلو اہل سنت کے مسئلت کو بدنام مت کرو وہابی دیوبندی باطل فرقے ان کی محنتوں سے جو بدعقیدہ نہیں ہوتا وہ تمہارے کرتود سے بدعقیدہ ہوتا وہ بتاتے دیکھو یہ سنیت ہے یہ سنیت ہے یہ ناچنا سنیت ہے شہادت کے دن ڈھول پٹنا سنیت ہے کہاں سے ثابت کرو کہ یہ سنیت ہے امام حسین کو سر سجدے میں کٹائے اور تم اس دن ناچو گی میری بات بری لگے گی آپ کو لیکن حق ہے اور تو سنیت ہے اور تو سنیت ہے